میرے ہم مکتب ساتھیوں اس سلام علیکم آپ نے اس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے خانہ پشاور وقت نے ہمیں پکارا ہے تو کل بھی ہارا تھا تو آج بھی ہارا ہے شکریہ دیرے ہر ایک بار کا دشمن دھونے ہمیں لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے جناب اعلیٰ دہشت گردی نے ہمارے ملک کی ماں کے ننے ننے لگتے جگر چھین دیئے اور ہمیں ایسے ختم کرنے کے لیے ایک موٹھی ہونا پڑے گا جناب اعلیٰ تاریخ میں دہشت گردی کے بہت بڑے بڑے واقعات گزرتے ہیں مگر سولہ دسمبر دوہزار چودہ پہنے والا واقعہ اگر دیکھا جائے تو آنکھیں بھی گبائی دیتی ہیں کہ انہوں نے اتنا خطرناک پا کے پہلے کبھی نہیں دیکھا جناب اعلیٰ سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو بچوں کے خون کی ایسی نہ دیا بہی جس کے چھیندے ہر ماں کے دامن پہ گیرے اور وہ چھیندے کی نشان آج تک ختم نہ ہو سکے جناب اعلیٰ کیا سازہ کو زندہ جلا دیا گیا بچوں کے دوستوں پہ اس قدر پہ دردی سمارا گیا کہ دنیا کی ہر چھے کام پوٹی ظالموں کچھ تو فرق رہنے دیتے ظالموں کچھ تو فرق رہنے دیتے قطر گاہوں میں اور درست گاہوں میں جناب اعلیٰ ان ماں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے ان کے دن رات جا کر بڑا کیا ہوگا ان ماں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے ان کے عاربی افسر پندے کے خواب تہکی ہوں گے جناب اعلیٰ ان ماں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے ان کی لمبی عمر کی دعا کے ساتھ وہ گھر سے روانہ کیا ہوگا مگر اس در پاس وہی بچے پھون میں ڈھوپے ہوئے ملے ماں دروانہ تک تھی رہ گئی ماں دروانت تک تھی رہ گئی مگر بچے گھر کی بجائے جنت چلے گئے اسے میں ایک واقعہ زمانا چاہوں گی ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے جذباز و عطوم مگر یہ کام کرنا نہیں جذباز و عطوم مگر یہ کام کرنا نہیں ماں سے پہلے کبھی مرنا نہیں تو بیٹے نے کہا ماں اتنا ظلم ہے اطراف میں میں گبرا جاتا ہوں ماں اتنا ظلم ہے اطراف میں میں گبرا جاتا ہوں آپ سب یہی رکے میں چلا جاتا ہوں اور میں اپنی تقریر کی آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان زدیندوں نے مصروم لندے پھولوں کے اوپر بندوقوں سے حملہ کیا تھا تو ہم پر لکھ کر ان کے اوپر کلم سے حملہ کریں گے پھول دیکھیں تو جنازے پہ ہمیشہ میں نے پھول دیکھیں تو جنازے پہ ہمیشہ میں نے کل میں نے پھولوں کے جنازے دیکھے